ہیلو دوستو ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج میں رہ کر آیا ہوں ایک بہت اہم نسکہ دوستو آج کی دور میں پینس کو رہ کر ایک بات بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے نفس کے سائز بڑھانے کے لیے اپنے پینس کو سیدھا کرنے کے لیے ٹائٹ کرنے کے لیے اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور سمیں بھی خرچ کر رہے ہیں دوستو یہ عام شکایت ہے یہ آپ کی ناسمجھی کی وجہ سے گلت سنگت کی وجہ سے یہ بچپن میں کی گئی گلتیوں کی وجہ سے مسجنی یا ہس میتھون کی وجہ سے آپ کے پینس میں نفس میں عجوے تناسل میں یعنی کہ رنگ میں کمی ہو جاتی ہے پینس میں تیڑا پن کا ہو جانا دائیں یا بائی سائیڈ میں مڑ جانا رنگ میں ڈھیرہ پن آ جانا سہی سے ٹائٹ نہ ہونا سکتی کا کم ہو جانا اور پینس کی نسے سگڑ جانا جس کی وجہ سے آپ کے پینس کا سائیڈ چھوٹا بھی ہونے رکھتا ہے تو اس کے لیے آج ہم بتائیں گے آپ کو ایک ایسا ایراج جس کے کرنے سے صرف ایک ہی دن میں آپ کو فائدہ میرے گا جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں پریس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ سبھی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ آسانی سے فائدہ اٹھا سکیں ان سبھی سمجھے ہو کے لیے ایک بہت خاص ایراج ہے رنگ پر ٹکول کا کرنا تیرے کا کرنا اور پٹی کا باننا یہ ایراج کا ایک طریقہ ہے جو بہت ہی اہم ہے جس سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے لیکن پٹی کیسے باندھی جائے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے باندھی گیا تو صرف ایک سے تین پٹی میں آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا پٹی باننے کا صحیح طریقہ طریقہ کیا ہے تو دوستو یہ تیرہ ہے کی جو ہے ہمیشہ تیرے کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے یہ تیرہ ہے اور سپوز کرے یہ آپ کا پینی سے رنگ ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے اس کے اندر سے یہ تیرہ لیا اور یہ آپ کے رنگ کے سامنے کا ایسا اس کو چھوڑ کر اس تیرے کا ایسے ریپ کرنا ہے کسی بڑ سے یا اپنی انگری سے اس تیرے کو اپنے رنگ کے اوپر اور دائیں بائی سائیڈ میں دونوں سائیڈ اچھے سے رگانا ہے لیکن دوستو یاد رکھنا ہے آگے کا حصہ اور یہ نیچے کی جو نس ہے اس پر تیرہ نہیں رگانا ہے اس نس کو چھوڑ دینا ہے جب یہ تیرہ آپ اچھے سے رگانا ہے پھر اس کے اوپر پان کا پتہ رپیٹنا ہے یہ پان کا پتہ ایسے آپ کو اپنے رنگ کے اوپر رپیٹنا ہے اس کے بعد پٹی رہے گر اس پر یہ پٹی اوپر سے رپیٹ دینا ہے دوستو دھیان رہے یہ پٹی فسر کر نیچے کی نس پر نہ آ جائے کیونکہ یہ تیرہ جو ہے اپاڑ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے چھلے بھی ڈالتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ردانے بھی ڈال دیتا ہے یہ نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے بہت زیادہ نازوک اور بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اس لئے دھیان رہے کہ چھلہ اس نس پر نہ پڑے چھلے جو آپ کو پڑھنے ہیں جو نسوں کا گچھا ہوتا ہے اس کے اوپر پڑھنا ہے اور جو نسوں کا گچھا ہوتا ہے وہ اوپر کی سائیڈ میں اور دائے بھائی سائیڈ میں ہوتا ہے تو آپ کو یہ نیچے کی نس بچا کر رکھنی ہے تو آپ کو یہ پٹی رات میں وان کر سو جانا ہے اور صبح خور دینا ہے ہر کے گھر پانی سے دو دیں یا اس کو کسی کوٹن وغیرہ سے ساف کر دیں تو دوستو اس کے بعد ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ شام تک آپ کے پینس میں جلن ہوتی ہے تو دیکھنا ہے کس کے اندر کوئی چھارے یاد آنے وغیرہ تو نہیں پڑ گئے ہیں اگر چھارے یاد آنے پڑ جاتے ہیں تو آپ نے اگری رات میں اس پٹی کو نہیں باننا ہے اور اگر نہیں پڑتے ہیں تو آپ کو اگری رات میں اس پٹی کو پھر ایسے ہی باننا ہے دوستو دو یہ تین پٹی میں ہمیں اس کا ہنڈویڈ پرسنٹ ریزرٹ مر جائے گا آپ کے لئے میں چھارے پڑ جائیں گے اور پھر وہ فوٹ کر اس میں سے پانی نکرنا شروع ہو جائے گا دوستو یہ جو پانی نکرنا شروع ہے وہ ہی نسو کا گندہ پانی ہے اس پانی کے نکرنے کے بعد نسو کی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کا پینس ٹھیک ہو جاتا ہے اگر تیڑا پن ہے وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے اور رنگ میں سکتی بھی آ جاتی ہے رنگ میں بہت اچھا تناؤ آ جاتا ہے دوستو چھارے فوٹنے کے پاس پانی نکر جائے تو آپ کو ان چھاروں پر ناریل کا تیر یا چمیری کا تیر یا مکھن رگانا ہے آپ کی جو چھارے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ کو ایک بار فیر سے بتا دیتا ہوں اس پٹی کو بہت دھیان سے آپ کو باندھنا ہے جن لوگوں کو یہ شکایت محسوس ہوتی ہے تو ایک بار اس کا استعمال ضرور کریں اور اپنی سمسیا سے چھٹکا رہا پائیں دوستو اس کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے آپ کے پاس کوئی حکیم ہو تو آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہنڈویٹ پرسنٹ آپ کو میرے گا اور آپ کی یہ پریشانی بلکل اٹھیک ہو جائے گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں جن کو اس کی ضرورت ہے ویڈیو کو رائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور کمنٹ سیکشن میں جائے کر ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے رہی اور کس ٹوپک پر مجھے اب ایک اور ویڈیو بنانی چاہیے یا آپ کی جو پرولرم ہے وہ کیا ہے جس کا آپ سلوشن چاہتے ہیں تو دوستو میرتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ